محمد الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہن کرنے والا ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَا مَلِضَ أَوْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ بَلِيَّةِ جب کسی بیماری یا کرب و عذیت میں مبتلا ہوتے تو حضرت یہ دعا پڑھتے اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم لکا الحمد على ما لم أزال تصرف فيه من سلامتی بدنی ولك الحمد على ما حدثت بي اللہم لکا حدثت لکا حدثت بي اللہم لکا حدثت بي موسیقی 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 اے معبود تیرے ہی لیے ہم دو سپاس ہے اس صحت و سلامتی بدن پر جس میں ہمیشہ زندگی بسر کرتا رہا اور تیرے ہی لیے ہم دو سپاس ہے اس مرض پر جو اب میرے جسم میں تیرے حکم سے رونما ہوا ہے اے معبود مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت پر تُو شکریہ کا زیادہ مستحق ہے اور ان دونوں وقتوں میں کون سا وقت تیری حمد و ستائش کے زیادہ لائق ہے آیا صحت کے لمحے جن میں تُو نے اپنی پاکیزہ روزی کو میرے لیے خوشکوار بنایا اور اپنی رضا و خوشنودی و فضل و احسان کے طلب کی امنگ میرے دل میں پیدا کی و بویتنی معها على ما وفرتنی لہو من طاعت اموکت العملة اللہتی محصتنی بها والنعم اللہتی اتحفتنی بها تخفیفا لما سقل به على ظهری من الخطیئا و تطهیرا لما نغمست فی من السیعا و تنبیها لتناول توبا و تبسیرا لمحور حوبا بقديم النعمة و پی خلال دالے ما کتبنی الکاتبان من ذکیل اعمال اور اس کے ساتھ اپنی اطاعت کی توفیق دے کہ اس سے عہدہ بارہ ہونے کی قوت بخشی یا یہ بیماری کا زمانہ جس کے ذریعے میرے گناہوں کو دور کیا اور نعمتوں کے توفیے عطا فرمائے تاکہ ان گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے جو میری بیٹ کو گھرابار بنائے ہوئے ہیں اور ان برائیوں سے پاک کر دے جن میں ڈوبا ہوا ہوں اور توبہ کرنے پر متنبع کر دے اور گزشتہ نعمت تندرستی کی یاد دہانی سے گفران نعمت کے کناہ کو محف کر دے اور اس بیماری کے اس نامے کاتبان اعمال میرے لیے وہ پاکیزہ اعمال بھی لکھتے رہے مالا قلب خکر فی مالا لسان نطغب مالا جارحة تکلفت بل افضالا منت علی ویحسانا من صنیعک اللہم فصل على محمد وآلد وحبیر ایلی ما رضی کلی ویسر لي ما احللت بی وطهرنی من دنسی ما اسلق ومفعنی شر ما قدام وعوجدنی حلاوة عافیہ واددنی مرد سلاما جن کا نہ دل میں تصور ہوا تھا نہ زبان پر آئے تھے اور نہ کسی عضو نے اس کی تکلیف گوارا کی تھی یہ صرف تیرا تفضل و احسان تھا جو مجھ پر ہوا اے اللہ رحمت نازل فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور جو کچھ تو نے میرے لئے پسند کیا ہے وہی میری نظروں میں پسندیدہ قرار دے اور جو مصیبت مجھ پر ڈالتی ہے اسے سہل اور آسان کر دے اور مجھے گزشتہ گناہوں کی آلائے سے پاک اور سابقہ برائیوں کو نیست و نابوت کر دے اور تندرستی کی لذت سے کامران اور صحت کی خوشکواری سے پہرہ اندوس کر اور مجھے اس بیماری سے چھڑا کر اپنے افو کی جانب لیا واجعل مخرجی عن علتی الى عفو ومتحولی عن صرعتي الى تجاوز وخلاصی من کردی الى روحه وسلامتی من هذه الشجتی الى فرجه انکا المتفضل بالاحسان المتطول بالامتنان الوهاب الكریم ذو الجلال والاکرام برحمت برحمت کے یا رحمت رحمت اور اس حالت افتادگی سے بخشش و درگزر کی طرف پھیر دے اور اس بیچینی سے نجات دے کر اپنی راحت تک اور اس شدت و سختی کو دور کر کے کشائش و وسط کی منزل تک پہنچا دے اس لیے کہ تُو بے استحقاق احسان کرنے والا اور گرام بہا نعمتیں بخشنے والا ہے اور تُو ہی بخشش و کرم کا مالک اور عظمت و بزرگی کا سرمایہ دار ہے